گجرات پولیس نے کہ ایکشن سے انٹرنیشنل ڈرگ ریکٹ کی کمہ ٹوٹ گئی ہے خبر ہے کہ گجرات پولیس نے ڈرگ تسکری کے کئی انٹرنیشنل گینگ میں کھل بھلی مچا دی ہے خاص کر پاکستان کافی پریشان ہے کیونکہ پاکستان کے ڈرگ لارڈ کہے جانے والے شخص کا پورا پروار گجرات پولیس کے شکنجے میں ہیں آج اس خبر سے جڑی ہے ایک ایک ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو پاکستان میں پہلے خوف کا وہ ویڈیو آڈیو بھی سنائیں گے جو گجرات ایٹی ایس نے انڈیسیپٹ کیا ہے لیکن پہلے اس سے جڑی ایک بڑی خبر بریکنگ نیوز گجرات ایٹی ایس کا دعویٰ ایکشن کے بعد ڈرگز مافیاوں میں خوف پاکستان سمیت انٹرنیشنل مافیاوں میں مچا ہر کم کئی دنوں کے لگاتار سرچ آپریشن سے گھبرائے ڈرگز مافیا ایٹی ایس کا دعویٰ ڈرگز سے کمائی کا بڑا حصہ بھیجا جاتا تھا پاکستان بڑی خبار ڈرگز کی کالی کمائی کا آتنگ کی گتویدی میں ہوتا تھا استعمال بھارت کے خلاف کئی آتنگ کی گھٹناوں میں ہوا ڈرگز کے پیسے کا استعمال گجرات ایٹی ایس نے کہا اور آئیے اب آپ کو خوف کا وہ آڈیو سناتے ہیں جس میں پاکستانی ڈرگز سپلائر یہ کہہ رہا ہے کہ گجرات کے راستے بھارت میں ڈرگز بھیجنا خودکشی کرنے جیسا ہے سلام علیکم بھائی جان کیا حال خیریت سے ہیں ٹھیک تھا کہ ہیں مزہمیں کیا حالے والے دیکھو عاشم بھائی بات یہ ہے کہ میری تقریباً ایک دو گھنٹرمیٹنگ ہوئی ہے اس ناخدا کو بھی بلا لیا اپنے والوں کو بھی بلا لیا سب کو کوئی ناخدا اس پوائنٹ پہ جانے کیلئے تیار نہیں ہے اس نے بولا ایک سو نبے میل تو چھوڑو چار سو میل پر بھی انڈیا گوم رہا ہے چار سو میل پر ٹھیک ہے نا یہ اس کا سب سے بڑا مین گیٹ ہے اور کون یہاں بولا جائے گا پندرہ پہ گوم رہا ہے یہ تو یہ تو یہ تو بیس ہے نا وہ بولے ہیں چودہ اور پندرہ میں بھی گوم رہا ہے تقریباً یہ اس کا راؤنڈ ہی آج کل یہاں ہی لگ رہا ہے وہ یہ بالکل ناممکن ہے اس کام کو ہاتھ میں مت لو کیونکہ یہاں سے نہیں ہو سکتا ہے بالکل یہاں سے کوئی بھی بندہ اگر کوئی ہیرانی گاڑی نکال دے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ گاڑی کامیاب ہو گئی یا بندے اللہ نہ کرے پکڑے جائیں یا مال کے ساتھ پھر وہ ہی بڑا پریشانی مالا مسئلہ ہے بات یہ ہے میری دو دن میٹنگ ہونے کے بہوجود دلیر سے دلیر ناخدہ بھی میں نے پکڑے ہیں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں وہ بولے اگر خودکشی کرنا چاہتے ہو تو کر لو پاکستان سمیت دنیا کے کئی دیشوں میں بیٹھے انٹرنیشنل ڈرگ سپلائر خوف زدہ ہیں ڈرگ نیٹورک کے خلاف گجرات پولیس اور ایٹی ایس کو بڑی سفلتہ بھی ملی ہے پچھلے چھے مائنے میں ہی گجرات پولیس اور ایٹی ایس کی کاربائی میں پانچ ہزار کروڑ روپے کے چھبیس ہزار کلو ڈرگز اب کیے گئے چھبیس ہزار کلو ڈرگز اس ریپورٹ میں دیکھیں کجرات ایٹی ایس کا انٹرنیشنل ڈرگس نیٹورک کے خلاف سب سے بڑا اپیان اب انجام تک پہنچ رہا ہے انٹرنیشنل ڈرگ ڈیلروں کے خلاف ہو رہی سرجیکل سٹرائک اتنی دمدار ہے کہ پاکستان تک میں ہڑکم بچ کیا ہے تصفیریں اس بات کا سبوت ہے کہ اب ہندوستان میں نارکو ٹیرر والی ساجش کا ختمت ہے کیونکہ گجرات کے انٹرنیشنل مارین بارڈر لائن پر اتحاس کا سب سے بڑا اینٹی ڈرگز آپریشن پل ایکشن کوڈ میں ہے گجرات ایٹی ایس اور کوشٹ گارڈ کے جوان رات کے اندھیرے میں بھی ڈرگز نیٹورک کے خلاف لگا تھا آپریشنز کو انجام دے رہی ہیں سب سے چوکھانے والی بات یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ وارڈر روٹ سے ڈرگ تزکری کو رکھنے کے لیے کئی ایجنسیاں ایک ساتھ کام کر رہی ہیں گجرات ایٹی ایس کوشٹ گارڈ کے ساتھ پولیس اور دوسری سیٹرل ایجنسیاں بھی ڈرگز مافیاؤں کے خلاف کاروائی میں جڑ گئی ہیں رات کے اندھیرے بھی اور گریش سمندر میں بھی آپریشن کیے گئی ہیں جس میں کئی بڑی سفلتہ ملی گجرات ایٹی ایس کوشٹ گارڈ کے ساتھ پولیس اور سیٹرل ایجنسیاں اب تک اس طرح کی گلتس آپریشن کو انجام دے چکے بھارت پاکستان کے ویچ انٹرنیشنل مارین مورڈر لائن یعنی آئی ایم بیل پر گجرات ایٹی ایس کوشٹ گارڈ کے ساتھ ساتھ پولیس نے کئی انٹرنیشنل ڈرگ سیٹور کا پردہ فاش کی اس دوران کراچی کے سب سے بڑے ڈرگ مافیا کے پیٹے کو بھی دبوچہ گیا ہاجی حسن کا ویٹا اور نامات کی رفتار گوا ہے ہاجی حسن پاکستان کا سب سے بڑا ڈرگ مافیا ٹرکس نیٹورک کے خلاف گجرات پولیس اور ایٹی ایس کو جو بڑی سفلتہ ملی وہ صرف تصفیروں میں نہیں بلکہ آکڑوں میں بھی مضبوط ہے بیتے چھ مہینے میں ڈڈی پی ایٹ کے تحت چار سو بائس کے سدرچ کیے گئے گجرات پولیس اور ایٹی ایس کاروائی میں چہ سو سرسٹ مافیاوں کو جیل بھیجا جا چکا ہے اب تک پانچ ہزار کروڑ روپے کے چھپیس ہزار کلو ڈرگز زب کیے گئے دو سال میں تیس پاکستان سترہ ایراد دو افغانی اور ایک نائجرین کی ارسٹ ہوا ابھی تک کا جتنا ہمارا کیسس ہے اس کے اندر ہم نے سکسٹی فے جتنا آروپیوں کو پگڑا ہے کہ پیسٹ آروپیوں میں ہم نے تیس جتنا آروپیا جو ہے وہ پاکستان کا نیشنلز ہے آٹھ ایرانی نیشنلز ہے اور نائجیریان اور افغانی نیشنلز کو بھی ہم نے پگڑا ہے اس نیٹ ورک کے اندر انٹرنیشنل ڈرگ کارٹرلز کا جو نیٹ ورک جو یوز کر رہا ہے کوسٹل روٹ کو یوز کر کے اور فشنگ نیٹ ورک فشرمن کو یوز کر کے جو لانے کا جو پرکریہ یا کنڈینرز یوز کر کے اور کنڈینر ٹرمینلز یوز کر کے جو لانے کا جو دونوں پرکریہ ہے دونوں پرکریہ کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل ڈرگ کارٹلز انوالڈ ہے ان کا کارٹل کا جو میمبرز اور کارٹل کا جو انڈین ایکمبلیسز جو ہے جنہوں نے ان کو مدد کرنے کا کوشش کیا ان لوگوں کو بھی ہم نے پگڑا ہے اور اس میں ہمارا کامیابی رہ چکا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اتنی بڑی ماترہ میں ڈرگز کی کھیپ کو ہندوستان پہنچا دیا ہوتا تو آج لاکھوں یواز ڈرگز کی لدکے شکار ہوتے سرکسہ دلوں کا صاف طور پر ماننا ہے کہ پاکستان ہمارے دیش کے یواز کو برباد کرنا چاہتا ہے لیا جا اتنی بڑی ماترہ میں ڈرگز ہمارے دیش بیج رہا ہے اب بھارت کے دشمن بھارتی سیما میں ڈرگز لے کر آئے اس سے پہلے بھی سمندر میں ہی رنگے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں جب بھی یہ لوگ آگے فوروڈ کرنے کا ان کا پریادنے رہتا ہے اسی پریادنے کے لیے یہ لوگ ہر ہمیشہ پریادنے کرتے رہتا ہے لیکن ابھی تک کا جو ہمارا کیسز ہے اس میں پوائنٹ آف انڈری میں ہی سب ہی ڈرگز پکڑا جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے کامیابی کا بات یہ ہے گجرات ایٹی ایس اور سینڈرل ایجنسیز کے ساتھ جو کارڈینیشن ہے اور سپرتی کے ساتھ جو کامگیری ہو رہے ہیں کہ ایک جوائنڈ آپریشن جو ہو رہے ہیں اس کے وجہ سے یہ سکسس ہو رہے ہیں یقین جس طرح یومن انٹیلیجنس اور سرولانس کی مدد سے ڈرگز والی نیکسس کو توڑا کیا کال ریکارڈنگ میں وہ خوف ساف نظر آتا ہے ایجنسی نے حال ہی میں ایک ایسے ڈرگ مافیا کا کال انٹرسپٹ کیا آپ سنیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا سب سے بڑا مین گیٹ ہے اور کون یہاں بولا جائے گا پندرہ پہ گوم رہا ہے یہ تو یہ تو یہ تو بیس ہے نا وہ بولیں چودہ اور پندرہ میں بھی گوم رہا ہے تقریبا یہ اس کا راؤنڈ ہی آج کل یہاں ہی لگ رہا ہے اور یہ بلکل ناممکن ہے اس کام کو ہاتھ میں مدد لو کیونکہ یہاں سے نہیں ہو سکتا ہے بلکل یہاں سے کوئی بھی بندہ اگر کوئی ہیرانی گھاڑی نکال دے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ گھاڑی کامیاب ہوگی یا پندے اللہ نہ کرے پکڑے جائیں یا مال کے ساتھ پھر وہی بڑا پریشانی مالا مسئلہ ہے بات یہ ہے میری دو دن میٹنگ ہونے کے بہوجود دلیر سے دلیر ناخدہ بھی میں نے پکڑے ہیں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں وہ بول لے اگر خودکشی کرنا چاہتے ہو تو کر لو پہلے یہ ڈرکس پنجاب کے ذریعے پھر ساؤت کے ذریعے اور اب گجرات کے تٹیے علاقے کے ذریعے ڈرکس بیچتے ہیں بہت چالا کی سے یہ لوگ ڈرکس بیچتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کپرو کا شپمنٹ آ رہا ہے کپرو کی اندر ڈرکس بڑا رہتا ہے دھاگوں کے بوروں میں بھی ڈرکس ملائیں لیکن اس ایکشن سے ایک بات تو کلیر ہے کہ پاکستان کے ڈرک مافیاؤں میں سیریز جلتے ہیں یونس کازی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یونس مجھے ایک بات بتائیے ابھی جو اس پورے معاملے میں اپ ڈیٹس ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں انٹرنل کتنے لوگ انوال تھے کیا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلنگ آئی ہے کیونکہ جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اس میں کئی سارے پاکستانی اس میں ایلیمنٹس جو ہیں وہ صاف دکھائی دے رہے ہیں اس میں صرف پاکستانی نے ایرانی افغانی اور نائجرین سیٹیزن ہیں ان کو بھی پکڑا گیا ہے اور پچھلے چھ مہینوں کے جو آنکڑے دیئے گئے ہیں اس میں پانچ جار کروڑ کی ڈرکس پکڑی گئی بتائی گئی ہے دراصل دوہزار سترہ سے یہ سب آپریشن چل رہے تھے لیکن گجرات ایٹی ایس نے جو نیشنل سیکیورٹی ایجنسیس تھی بی ایس ایف ہو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے اس طرح کے جو بیزنیس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے یا تو مخبیر لوگ تھے ان کا کونٹیک کیا اور ایک الگ سے اپنا نیٹ ورک استحابیت کیا اور اس کے بعد جو پچھلے چھ مہا کے دوران جو ایٹی ایس کو سفلتا ملی ہے وہ بے حد جو اس کے آنکڑے ہیں وہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی جو مافیا ہیں ڈرکس مافیا ہیں ان میں حوق پیدا کر دیا ہے سو کلوویٹر لنبا سمودری علاقہ ہے اس کا کافی ٹائم سے یوز کر رہے تھے یا میسیوز کر رہے تھے انیس سو ترانوے کے مومبائی بلاسٹ ہو یا تو پھر مومبائی پر ایٹیک کرنے والے جو کساب کے ساتھ جو آتنگ کی لوگ آئے تھے یہ یہی راستے سے آئے تھے دراصل یہ آئی ایس آئی کو اور ڈرکس مافیا کو لگتا تھا کہ یہ جو علاقہ ہیں ان کے لیے سوڑک سمان ہے لیکن گجرات ایٹی ایس کی مستحدی اور جو انیہ جو ایجنسیا تھی ان کے ساتھ جو کوارڈینیشن بڑھا ہے اس کے لیے ان کے لیے انرک ثابت ہوا ہے اور اب اس روڈ سے آنے کے لیے جو ڈرکس مافیا ہے وہ ڈر رہے ہیں ابھی تک کی جو جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے جو حاجی ہے وہ ایران اور پاکستان کے جو ڈرکس مافیا تھے اس کے بیچ بریش کا کام کرتا تھا اور پھر گجرات کے اندر یا تو انڈیا کے اندر جو ڈرکس مافیا تھے اس کے لیے بریش کا کام کرتا تھا پنجاب کی روڈ سے جو پاکستان کی بہت ہوا شکریہ اس جانکاری کے لیے آپ کا